بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں ساتھ میں آپ کو کچھ پکچر دکھا رہا ہوں اور ان کی ویڈیو بھی ابھی دکھا رہا ہوں یہ بھائی پاکستانی ہے خود سے آپ کو پتا ہے پاکستان میں گورمنٹ چینج ہو چکی ہے امران خان صاحب اب بھی وزیراعظم نہیں رہے ہیں تو یہ اسپورٹر ہے ان کے جو بہت دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے پاکستانی پاسپورٹ پھاڑے جا رہے ہیں میں حال ہی میں سفر کر چکا ہوں سعودیہ دو پاکستان کے لیے یعنی کہ جدہ ڈولا ہور کے لیے آپ کو اس ویڈیو میں کلیر یہ کرنا چاہتا تھا ان کے بھائی مو کے اوپر تھوکیں آپ میں تو یہی بولوں گا یہ جو حرکت کر رہے ہیں ان کے چہرے کے اوپر تھوک دیں تو یہی بیسٹ ہے جو آپ بھائیوں کو میں اپڈیٹ کرنا چاہتا تھا وہ آپ اس سے اپڈیٹ کرتا ہوں آپ ان کی حرکات دیکھ رہے ہیں پاسپورٹ چلا رہے ہیں یہ تو کنفرم بات تھا ان کے پاس جو یہ پاسپورٹ پھاڑ رہے ہیں چلا رہے ہیں یہ تو بھائی وہ پرانے والے ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے ایک بزرگ ہے جی سفید داڑی ہے ان کی مجھے کافی دکھ ہوئے ہیں ان کی ویڈیو دیکھنے کے بعد خود سے کہ آپ کے موقعوں پر ماشاءاللہ سنت نبوی ہے جی اور آپ ماشاءاللہ سفید داڑی ہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے جس نے میری امت کے کسی بزرگ کی عزت کی اس نے میری عزت کی تو میں کافی دکھ ہوئے مجھے ان کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ دیکھنے ہی میں آپ کو ان کی شاید کچھ پیچر وغیرہ دکھا رہا ہوں باران بات کر لیں آپ کو بھائیوں کو جو میں جس سے اپڈیٹ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ سعودی ریویہ میں رہتے ہوئے آپ کے پاس سے پاسپورٹ اگر ایسا کوئی بھی کسی قسم کا آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو لگا دی آپ پھاڑ رہے ہیں چاہے امران خان کی چاہے کسی بھی یا شواشدیف کسی کی محبت میں پھاڑ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یا خود سے آپ اسی ٹیم اٹھا لیے جائیں گے اس کے بعد سعودی ریویہ میں کوئی بھی کسی قسم کی اپنی پرائیویٹ اپنے پرائیویٹ پیپر ہے جیسے پاسپورٹ ہے یا میں چھوٹی لگوالی ہے یا میرے پاس جوازہ کا کوئی پیپر ہے یا میرے پاس کوئی اگریمنٹ کا پیپر ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر دکھانے ممنوع ہے اس کے اوپر بھی فائن ہوتا ہے اس کے بعد آپ پاسپورٹ پھار دیتے ہیں یا آپ کا گم ہو جائے سعودی ریویہ میں جو رولز ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں میں کیونکہ ہماری نیوز ہوتی ہی سعودی ریویہ کے مطلق ہے بھائی پاسپورٹ کم ہو گیا آپ نے نیو پاسپورٹ جب بنوانا ہے تو آپ کو وہ بولے پرانک پکچر ہے آپ بولے گے نہیں وہ بولے گے چلو پکچر نہیں ہے تو آپ کا ڈیٹا وغیرہ لے لیں گے شراطی کار کے اوپر آپ کا پاسپورٹ نیو چاری کر دی جائے گا پرائس آپ کے تھوڑے سے زائد لگیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے پاسپورٹ جب آپ کو مل جائے گا اس ٹیپ جو ہوگا وہ ہوگا کیا پرانے پاسپورٹ آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے اس کی کچھ پکچر ہی موجود نہیں ہے اس کا کوئی ڈیٹا ہی آپ کے پاس محفوظ نہیں ہے آپ کچھ دکھائی نہیں سکتے ہیں پرویف کا طور پر آپ کو نیو پاسپورٹ جب آپ بنوائیں گے اس کے اوپر بھائی نکل معلومات کروانی پڑے گی تو پھر نکل معلومات بھائی اگر پرانے پاسپورٹ نہ ہو ساتھ میں نیو کے اوپر کروانی ہو تو کنفرم بات ہے میرے کچھ سے دوست کہکہ گم ہوئے اسے دوبارہ نیو بنا کر نکل معلومات کروائی تو ایک ہزار ریال لگا جوازات سے ایک ہزار ریال اگر پرانے ساتھ ہو تو پھر ڈیڑھ سو سے دو سو ریال پھر بھی لگ جاتا ہے تو ایسا کوئی بھی حرکت مت کی گئے گا ایک تو آپ کے سعودیہ میں رہتے ہوئے آپ پکڑے جائیں گے آپ کو فائن ہوگا اوپر سے خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی مشکل ہو جاتی ہے پردیس میں رہتے ہوئے تو ان کے پیچھے مت لگئے گا اپنی احتجار جو بھی ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کسی نیوز میں لیکن کہ کوئی بھی کسی قسم کی ایسی حرکت مت کیجئے گا